بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بازی محمود کے چینل بابرچی خانم نے خوش آمیدید دوستو جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں کراچی جا کر بھی اپنی ایکسپلیریشن جاری رکھوں گا یعنی میں ڈیفرنٹ ریسٹورنٹس وغیرہ کا ویزٹ کروں گا آپ کو بھی دکھاؤں گا وہاں کے مزے مزے کے کھانے ہم دیکھیں گے اور میں انجوائے کروں گا تو آج بچوں کا آف ہو گیا ہے تو میں نے پلان کیا کہ میں گھر نہیں جاؤں گا بلکہ میں لنچ کرنے کے لئے باہر جاؤں گا آج میں جا رہا ہوں کراچی کے ایک بہت اچھے سے ریسٹورنٹ پہ لال کھلا پہ جو شارعہ حسل کے اوپر ہے وہاں پہ ہم لنچ بوفے انجوائے کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا اور کراچی کے جو روڈز ہمیں بیچ پہ ملیں گے ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں لال کھلا چلتے ہیں وہاں کا لنچ بوفے انجوائے کرتے ہیں جی دوستو تو ہم نے سٹارٹ لیا سٹوڈنٹ بریانی سے اور مجھے سب سے پہلے آر جے بھائی یاد آگیا آر جے بھائی کی بہت پسندیدہ بریانی تھی یہ جو لوگ کراچی بریانی کے نام سے پورے پنجاب میں بریانی کھاتے ہیں وہ ایکچال میں یہی سٹوڈنٹ بریانی کی بریانی ہوتی ہے جو وہاں پہ کراچی بریانی کے نام سے فیمس ہے اور یہ ہے بہت سارے آؤٹلٹ ہے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو جی دوستو تو میرے لیف سائٹ پہ جو بڑی سی بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہمارا رینبو سیٹر جہاں پہ موویز وغیرہ سیدیز وغیرہ بہتنی ہیں اور آپ روڈ کے اوپر ریڈی وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لڈا بزار کا مال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے امپریس مارکٹ کا ٹاور ٹھیک ہے اور اس کے ایردگرد ساری مارکٹ کی اچھی خاصی جس کو ڈیمولیش کر دیا گیا اور پارک بنا دیا گیا پبلک کے لیے اس وقت بہت سارے سکولز کی چھٹی ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ایردگرد جو ہے سن پیٹرکس سکول ہے سن جوزف سن پاولز ہے یہ آر میں پبلک سکول ہے جس کی واجہ سے ٹرافک جائنا وہ جام ہو جاتی ہے جی دوستو یہ بہت فیمس کراچی کی جان سمجھی جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو سٹوڈن بریانی دکھائیتی ہے جیسے جیسے میں نے آپ کو سٹوڈن بریانی دکھائیتی ہے جیسے یہاں کی نیہاری بہت فیمس ہے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں بیف نیہاری مجھے تو بیف نیہاری نہیں پسند مجھے چکن نیہاری پسند ہے تو یہاں پہ سارا آگے جو ہےنا ویپنز وغیرہ یعنی ایمینیشن وغیرہ آمز وغیرہ کی مارکٹ ہے میرے لیپ سائٹ پہ ان بیلدنگز وہ ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو اسلحہ ملکا ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کا یہ گھرنمنٹ سکول بھی ہے یہاں پہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جو ویپنز کی شاپ ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی گنز وغیرہ اور ان کے جو گولیاں اور شکار وغیرہ کھڑنے کے لیے بھی جو ہوتی ہیں وہ سب یہاں پہ مل جاتا ہے تھوڑا سی ہم آگے بھی جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ سرجیکل شاپ سرجیکل آئیٹمز کی بھی شاپ ہیں یہ جیسے آناسکو سرجیکل ہے ٹھیک ہے جی دوستو تو ہم نے لیپ ٹرن ڈیلیا ہے یہ ہمارا جینہ ہسپٹل کو روڈ جاتا ہے سیدھا اگر ہم بریج کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے لیکن ہم بریج کے اوپر نہیں جائیں گے میں شاہرہ فیسل سے جانا ہے علال کلا اور میرے لیپ ٹر سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا نیوی ریکیوٹمنٹ آفیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سکوائش کمپلیکس بھی ہے یہ جو ہے یہ سکوائش کمپلیکس ہے جہاں پہ سکوائش کھیلاتا جانگیر خان سکوائش کمپلیکس کے نام سے فیموس ہے یہ جگہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں پاکستان نیوی روشن خان جانگیر خان سکوائش کمپلیکس ہے اس کے ساتھ یہ آپ دیکھیں یہ بیلڈنگ ہے ہمارے پاس پاکستان نیوی والوں جہاں پہ ریکیوٹمنٹ ہوتی ہے ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے سب کچھ اور سامنے اس کے علاوہ ایک اور ہمیں بیلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ ہمارا کراچی کا ریجن پلازا ہوتیل ہے جس کا اوڈ نیم تاج محل تھا اور جو بریج جا رہا ہے سیدھا ہمیں جنہ ہسپٹل لے کے جاتا ہے اور کارڈیو ویسکولر ہسپٹل لے کے جاتا ہے لیکن ہم نیچے سے جائیں گے اور یہ لیپ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آرمی والوں کا ریکیوٹمنٹ سینٹر ہے اور اس کے علاوہ بلڈنگ کے اندر ڈیفرنٹ آفیسز بغیرہ ہیں کافی رنی اور بیزی روڈ ہے یہ والا دوستو تو یہ رائٹ سائٹ پہ میرے جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں پیچ کلر کی یہ آئیشہ باوانی سکول اور کالج ہے بہت پرانا کالج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا بابی ہے آئیشہ باوانی اکیڈمی وائل سکول ہے یہ شارہ فیصل کے اوپر یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں فٹسی بیلڈنگ ہے یہاں پہ اس کا فول فورم ہے فورن ٹریڈ سینٹر یہاں پہ فورن ٹریڈنگ ہوتی ہے اور اس ہاتھ تو مجھے ایک چیز دکھا رہی تھی لیکن شاید آج کی کورنگ میں یہ دیکھیں آئی لف پاکستان یہاں آئی لف کراچی نہیں لکھا ہے جیسے گجرہ والا میں تھا آئی لف گجرہ والا یہاں پہ آئی لف پاکستان لکھا ہے تو we all love پاکستان ڈیفینیٹلی اچھا جی اب پھر شارہ فیصل پہ ہم روان دوان ہیں دوستری بیلڈنگ جنہا ہے لالکوٹی کے نام سے مشہور تھی ٹھیک ہے ابھی بھی مشہور ہے لالکوٹی کے نام سے آئی رون نے اس کا نام کیوں رکھا گیا ویسے اس کے بارے میں بہت ساری ہونٹنڈ سٹوریز بھی بنای جاتی تھی بورانے زمانے میں اور اشارہ فیصل کی پہچان ہے یہ آپ دیکھ سکتے لیف سائیڈ پہ ریڈ کلر کی جو بیلڈنگ ہے بڑی زی بہت پیارا ساف ستھرا اور بہت اچھا کھراچی ہے پنجاب کے پروونسز کی طرح کھراچی بھی بہت اچھا ہے آئیڈیا مجھے باد میں ہے مجھے پہلے آئیڈیا آیا نہیں تھا کہ میں کھراچی کو بھی ایکسپلور کرواتا لیکن اب آگیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کھراچی کے ڈیفرنٹ ریسٹورنٹس انشاءاللہ دوستو یہ والا جو بریج ہے گرین کلر کا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے والوچ کالونی کا پل ٹھیک ہے لیف سائیڈ پہ یہ رستہ جاتا ہے جیل کی طرف اور تادک روڈ بہادر آباد کی طرف اور رائٹ سائیڈ پہ یہ جاتا ہے میرے گھر کی طرف اور ڈیونس وی کی طرف ٹھیک ہے تو بس تھوڑی سی دور رہ گئے ہم اپنی منزل سے انشاءاللہ بدن وان منٹ ہم پہنچ جائیں گے وہاں پہ جی دوستو تو ہم الحمدللہ فائنلی اپنی منزل پہ آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے لیف سائیڈ پہ لالکیلا ریسٹورنٹ ہے تو گاڑی سے اترتے ہیں اور پھر اندر جاتے ہیں اور آپ کو پھر اندر کا منیو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے کراچی کا لالکیلا بلکہ میں باہر سے بھی تھوڑی کوریج کرتا ہوں دوستو تو یہ ہے کراچی کا لالکیلا ریسٹورنٹ جس کا باہر کا منظر یہ ہے تو پہلے باہر کی پوری کوریج کر رہے ہیں پہلے ہم اندر چلتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس کا اندرنس ہے سانیٹائزنگ ٹانل ہندو نے لگایا ہے ہم اندر اندر ہوتے ہیں اور شابنگ ہو رہی ہے ہمارے اوپر جی دوستو اس کا اندرنس ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آہ پہ اچھا بیو ہے دن کے حساب سے یہاں پہ بھی کچھ اور لوگ بھی ہے سب لوگ آئے میں وہ تیارا بیو ہے سارے کھانے آپ کو لائن وائز دکھاتا پہلے ٹیبل پہ بیٹھ جوں جی فرنس سٹارٹ لیتے ہیں ہاں پہ ہیں چائنیز فریڈ رائیس اس کے پہلے اس کے ساتھ ہے گندو چکن پہلے ہیں پیکنگ چاو میں میں اس کے ساتھ ہے شاہی دال ہے اور زیرہ پٹھر رائیس ہیں اچار ہے کھیری کا اچار ہے گاجر کا اچار ہے اور ساتھ پاپڑ ہیں یہ والے فرائیڈ پرانز ہیں یہ والے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ہے چکن کون سوپ بہت کارا سا مٹکا سا ان کا بناوا ہے چکن کون سوپ ہے کنداری نان اور روغنی نان ہے ہمارے پاس اور وہ لائف تندور چل رہا ہے جہاں پہ یہ فش ٹارٹل سوپ ہے اور یہ ہمارے پاس تندوری فرائیڈ فش ہے یہ بھی لائف کو کو رہی ہے اندر ٹھیک ہے مینٹ سوس ہے اور اس کے ساتھ پہ یہ گارلک سوس ہے فرنچ فرائیز ہیں اور ہمارے پاس زنگر برگر ایک ہی پڑا ہوا ہے یہاں ہمارے پاس مکس ویجیٹیبلز ہیں ویڈ کلونجی ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں چکن کورما ہے اچھا لگ رہا ہے کھا کے بتاؤں گا پھر کیسا تھا اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے پالک پانیر ہے ٹھیک ہے گرین اور وائٹ کا کمبینیشن مٹن کنہ ہے یہ بھی دیکھ کے اندر انہوں نے بنایا ہوا ہے اور شاہی دلیم ہے اس کے لئے آزمات ہیں ٹھیک ہے اور اندر ہے ہمارے پاس دلیم دارک ہے نظر نہیں آرہا یہ ہے مسالہ بریانی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہے ہمارے پاس ہلوہ ہے اورنج کلر کا ٹھیک ہے اور ساتھ اس کے پوریاں ہیں اور کچھوڑیاں بھی ہیں اور پوریاں بھی ہیں پھر وہی اچار کا اچار ہے اور اس کے ساتھ یہ چنے کا سالن اور آلو کی بجیا ہے یہ ہمارے پاس دم کھیما ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے بیف سموسہ مینیو ہو گیا انڈ تو اب ہم کھانا سٹارٹ کرتے ہیں دوستہ یہاں پہ باربی کی سیکشن یہاں پہ ہے ٹھیک ہے لائیو باربی کیو ہو رہا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹکے ہیں کباب ہیں اور بوٹی وغیرہ یہ چٹنی وہ ڈیفرن ڈائپ کی چٹنی ہے آلو بخارہ چٹنی ٹھیک ہے اور رائتہ ہے تھائی سویٹ چلی ساس مینگو اچار مختلف طرح کی چٹنیاں اور اچار وغیرہ یہاں پہ ہیں انگلی کی چٹنی ہے دہی ہے اٹیلین سیلیڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس سالسا ساس ہے اور چلی گارلک ساس ہے بلاک آلیبز ہیں سویٹ کورن پڑا بھا ہے چینے ہیں دہی بڑے ہیں چھیک ہے پپایا سالد بھی ہے گھرکنز پڑے میں ہیں پکلز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹارٹر ساس مومنٹ ساس گارلک ساس سعودی ہمس بڑا ہے اچھا فریش ککمبر بھی ہے فریش ٹومیٹوز بھی ہیں فریش آنین بھی ہیں یہاں پہ ہیں کافی موس شگر فری شگر فری آئیٹمز ہیں دیزرٹس میں یہ ہمارے پاس ہے لوکی کی کھیر شگر فری ہے یہ بھی ٹھیک ہے شاہی ٹکڑا ہے ہمارے پاس سائدہ سویس رولز ہیں یہ چوکلیٹ ٹویسٹ رولز بس بوسہ وہ کوئی عربک سویٹ ہے اور کوکنٹ خیر ہے اس کے ساتھ جیلی ہے خوبانی کا میٹھا ہے ہمارے پاس اور یہ چوکلیٹ موس پڑا ہے اور چھوٹے چھوٹے سے کریم پکس ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جیلی ہے ہمارے پاس پڑنگ ہے ٹھیک ہے اور چوکلیٹ فج کےک ہے لائٹ چوکلیٹ اور ڈاک چوکلیٹ ساتھا گلاب جامن ہے ہمارے پاس تو یہ ان کا سویٹ کورنر تھا ٹھیک ہے اس کا ہال ہے سٹنگ اریا ہے یہ رات کے وقت کھولتے ہیں کیونکہ ابھی دن ہے آکڑک گرمی ہے تو اس لئے اندر ایسی والے ہال میں بٹھایا ہے ہم لوگوں کو تو باہر کا بھی ہم کور کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ یہ ہمارا اینٹرنس ہے جہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے جہاں ہماری سیٹس یہ بھی کافی اچھا بنایا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا وزہ وزہ لائٹنگ ہے ٹھیک ہے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سب لوگ کھانا کھانے میں تو میں بھی کھانا کھاؤں پھر آپ سے ملتے ہیں جی دوستو تو میں نے سب سے پہلے لیا چکن کون سوٹ ٹھیک ہے اسے سٹارٹر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنی پلیٹ اسے جا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں نے لیا ہے ہلین لیا ہے ساتھ بھی ساموسا ہے تھوڑا سا بیف دم والے کیمہ تھا ساتھ مسارا چکن بریانی ہے میکس ویجیٹیبلز ہیں دو فرائید تندوری فش ایک براون لیا ساتھ ٹارٹر سوس لیا اب میں یہ کھالوں پہ آپ کو اپنا نیکس راون میں دکھاتا ہوں جی دوستو تو میرا سیکنڈ راونڈ ہے اس میں میں نے لیا ہے فرنچ فرائز ٹھیک ہے اساتھ میں نے پیکنگ چاومن لیا ہے کھنڈو چکن لیا ہے فرنچ فرائز وہ فرائید رائز لیا ہے وہ وہی والے ساموسے بیف ساموسے مجھے اچھے لگے اور یہ تکہ ہے تل والا تکہ میں نے یہ لیا اور اس کے ساتھ وہی جو تندوری فش تھی وہ بھی مجھے مزیدار لگی ٹارٹر سوس کے ساتھ میں نے یہ لیا تو میں یہ کھا لوں اور پھر آپ سے اگلے راونڈ میں ملتا ہوں جی دوستو تو میرا یہ لاسٹ راونڈ ہے ٹھیک ہے میں نے اس میں لیا ہے پائن اپل اور آرمنڈ آئس کریم لیا ہے بس بوسا لیا ہے یہ ایک چھوٹی سی پیسٹری تھی وہ لیا ہے ایک سویس رول لیا ہے یہ شاہی ٹکڑے تھے اور یہ کوئی فرنی ٹائپ کھیر تھی وہ لیا ہے اور میں نے یہ لائٹ ڈاپ چوکلیٹ وادہ کیک لیا پچھ کے اور ریڈ اور گرین جیلی لیا ہے ٹھیک ہے اور چوکلیٹ موز لیا ہے تو میں کھاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں کومنٹس کے ساتھ جی دوستو تو کھانا بھی ہرتم ہو گیا ڈیزرٹ بھی کھا لیا بہت مزا آیا اور بہت اچھ ایکسپیرینس رہا مینیو بھی بہت اچھا تھا ریزونیبل پرائز تھی بہت مزا آیا بہت مزا آیا اگر مارکس کی بات کی جائے ہندر آؤٹ اپ تو میں ٹھیکی فائل مارکس ہوں گا ٹھیک ہے کیکہ کچھ لیکنگ سے وہ میں نے مینیجر کو بتا دیا اور اس نے بولا کہ انشاءاللہ نیکس ٹائم مجھے لینہ سپکتا ہوں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گی تو پلیز اس کو لائک کرنا چینل پر سبسکرائب کرنا من پھولئے گا آپ نے بہت سارا میال رکھی گا تو ہم نے آدھ رکھی گلاتے